خطبہ فضل بی بی فاطمت زہرہ سلام علیہ اے ابو کحافہ کے بیٹے کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراس مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراس نہ ملے تم نے بری چیز پیش کی کیا تم نے جان بوچھ کر کتاب اللہ کو ترک کیا اور اسے پسے پشت ڈال دیا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے اور سلمان دعوت کے وارث بنے اور رہیہ بن زکریہ کے ذکر میں فرمایا جب انہوں نے خدا سے عرض کی پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین اتا کر جو میرا وارث بنے اور آل یاکوب کا وارث بنے نیز فرمایا اللہ کی کتاب میں خونی رشتدار ایک دوسرے کے زیادہ خددار ہیں نیز فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکی کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے نیز فرمایا اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتداروں کے لیے مناسب طور پر وسیعت کرے اس کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ اس اور نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد بھی رامی شامل نہیں ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ دو مختلف دین والے باہم بارث نہیں بن سکتے کیا میں اور میرے والد ایک ہی دین سے تعلق نہیں رکھتے کیا میرے باپ اور میرے چچاداد علی سے زیادہ تم قرآن کے عمومی و خصوصی احکام کا علم رکھتے ہو لے جاؤ میری براست کو اس آمادہ سواری کی درہ جس کی میں ہار ہاتھ میں ہوں تمہارے ساتھ اشر میں میری ملاقات ہوگی جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا اور محمد کی سر پرستی ہوگی اور عدالت کی وعدہ گھاں قیامت ہوگی جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پر اس خسارہ اٹھائیں گے اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے ان قریب تمہیں مادم ہو جائے گا کس پر رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے پھر بی بی نے انسار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ بزرگو اور ملت کے بازو اور اسلام کے نگہ بانو میرے حق میں اس حد تک تسائل مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتا ہی کا کیا مطلب کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جانا ہے کس سرعت سے تم نے بدعت شروع کر دی اور کتنی جلدی اندر کی غلافت باہر نکل آئے حالانکہ تم میرے کوششوں میں دعون کر سکتے تھے اور میرے مطالبے کی تعاید و حمایت کر سکتے تھے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے لہٰذا ہم پر کوئی ذمہ داری آہد نہیں ہوتی ان کی رہلت خزیم ثانیہ ہے جس کی درار کشادہ ہے اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا ان کی رہلت سے زمین پر اندھیرہ چھا گیا نیز سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ستارے بکھر گئے امید یاس میں بدل گئیں اور پہاڑ شکست اور ایک سے دو چھار ہو گئے حضور کی رہلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول کو تحفظ ملا اور نہ ہی حرمت رسول کا لحاظ رکھا گیا با خدا یہ بڑا خادثہ تھا اور عزیم مصیبت تھی نہ اس جیسا کوئی دل خراش واقعہ کبھی پیش آیا نہ اتنی بڑی مصیبت واقع ہوئی اور محمد تو بس رسول ہیں ان سے پہلے اور بھی رسول گزر شکے ہیں بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو انگریب جزا دے گا موسیقی